خجور کے گھٹلیوں کو بلکل بھی نہ پھینکے آج ہم اس سے بہت مفید اور کارامد ریسی بھی بنا رہے ہیں اگر میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لال سبسکرائب کو کلک کر دیں ساتھ میں یہ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو کلک کر دیں اس کو کلک کرنے سے آپ کو میری ہاں نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے فری میں ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی ریسی بھی کو سٹارٹ کرتے ہیں رمضان المبارک میں عموماً خجور کا کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جب بھی خجور کھائیں اس کی گھٹلیوں کو سنبھال کی ایک باؤل میں کٹھا کرتے جائیں یہ آپ کے لئے بہت ہی کارامت ثابت ہو سکتی ہیں ایک پین میں دو سے تین لیٹر پانی ڈالیں گے اسے بوائلنگ پوائنٹ پہ آنے دیں گے خجور کی گھٹلیوں کو پانی میں ڈالنے سے پہلے تین چار دفعہ اچھی طرح سے دھو لیا تھا دیکھیں جب یہ اس طرح کالے رنگی ہو جائے تو انہیں نکال لیں گے یہ بہت ساتھ گرم ہے انہیں روم ٹرم پریچر پہ آنے دیں گے اسے سرفیس پہ پھلا دیں گے تاکہ اچھی طرح یہ خوشک ہو جائیں اور جب اس میں سے نمی بلکل ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہم سیکنڈ سٹیپ کی طرف بڑھیں گے خجور کی گھٹلیوں میں سے سب نمی بلکل ختم ہو گئی ہے اسے محفوظ بنانے کے لیے سرسوں کا تیل ایک چائے کی چمچ اس طرح سے سکیوپر لگا دیں گے سب کو اچھی طرح سے مکس اپ کریں گے تاکہ سب پہ کوٹنگ ہو جائے سرسوں کے تیل کی وجہ سے یہ کیڑا لگنے سے محفوظ ہو جائیں گے اور تقریباً ایک سال تک اسے بلکل بھی کیڑا آنے لگے گا جب بھی آپ کا دل چاہے آپ تسبیحات اپنے گھر میں کروائیں جیسے اللہ وپر سبحان اللہ کا ویرد ہوتا ہے اسی طرح دروش شیف کا بھی آپ اس طرح سے پڑھنے میں استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے جب بھی آپ املی کی چٹنی بناتے ہیں ان گھٹلیوں کے اوپر سے آپ ایک حلاف ہوتا ہے اسے ہٹا لیں دھوکے رکھ لیں آپ اسے بھی اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کھجور کے گھٹلیوں کو محفوظ کرنے کا یہ طریقہ آپ کو پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ ہی چناب اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پرس کرنا بہت ہی ضروری ہے اس کے باہر آپ کو میری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل پائے گا دعاوں میں یاد ہے کہ ویڈیو لائک شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ